محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 ملک پاکستان کی بہت بری شخصیت میری کمر کا زور سرمایت میں جعفریہ کیولا ہم میرے رسولتانی صاحب برسرین ممبر ہیں مجھے میرے استاد منطرم کا بھی حکم تھا اور خان منطرم خان صاحب کا بھی حکم تھا اس لیے میں کافی دیر سے ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا لیکن حاضری کوئی نمی چوری نہیں دینا چاہتا ہوں تو مجھے ممبر مل چکا ہے لیکن میں حاضری نمی نہیں دینا چاہتا ہوں تو میری زندگی کی اس بارکہ میں پہلی حاضری بارہ سے چودہ منٹ بابا جی میں نے حاضری دے لیے صبح سے مجھے سام کرو گا تو بلواز شہر میں اس امام بارکہ میں بیٹھتے سو دیئے میں سید ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں چودہ منٹوں میں تم مجھے سفرش پہلیں عرش تغیر کرنوں میں اپنی مجھے سفرش پہلیں گا کسی جملے پر مدن دیکھ لینا ہے آپ کے دیر میں بلائی طریقے تھی خون پنکے کرنے اس کے رئے چودہ سو سال ہو گئے ہیں قرآن مجھین کو زمین پر نازل چودہ سو سال ہو گئے ہیں قرآن کو زمین پر نازل قرآن صرف تو ہی کام کرنے کوئی مفتی کوئی آدم کوئی مجھتہی کوئی حافظ قرآن کوئی کام مجھے سافتہ دی کر کے جیسے تر کہ قرآن تیسرا کام کرتا کیا لوگ کہتے ہیں شریعوں میں حافظ نہیں ہوتے میں حافظ قرآن کروں میں نے کہا حافظ ہوتے ہیں نبیلے نہیں ہوتے حافظ ہوتے ہیں نبیلے نہیں ہوتے چودہ سو سال ہو گئے ہیں قرآن کو زمین پر نازل ہوئے قرآن صرف دو ہی کام کرتا ہے قرآن کا تیسرا کام ہے ہی نبیلے نہیں к کانی کوئی حافظ کی کوئی حافظ کوئی مقدسر کوئی مجھتہی مجھے تیسرا کام ثابت نہیں لے کر دے سکتا قرآن سرک دو ہی کام کرتا ہے پوچھو شایدی وہ کیا قرآن سرک دو ہی کام کرتا ہے قرآن یا ملی کے کسیدے مرتا ہے شہرلی کے تشمنوں پر میرے شمال کرتا ہے کیا بات ہے یا جنتہ مر کیا بات قرآن یا ملی کے کسیدے مراتا ہے کہ عالی کے دشمنوں پر بیش مارک کرتا ہے تم نے ہاتھ اٹھا اللہ بھی عالی محمد پر درد بڑھتا ہے یا عالی محمد کے دشمنوں پر بیش مارک کرتا ہے باقی سارے کام اللہ والے علی خود آگ کرتا ہے باقی سارے کام اللہ والے علی خود آگ کرتا ہے میں پرسلے ممبر ہوں تو سبی کر دے میری عمر تنگ آنا کیونکہ شیعہ مذہب میں عمر تنگ تنگ ہے میں نے سبی کر جہت کے بعد کی اپنے فائتن فائد خوذے کامی پڑ تھا خوذے کام ناکہ اناți کامہ میرا خابت șدیگ ممبر gewoon میرے مول علی فرما رہا ہے چھو خوذر والو میں ہی والی ہوں جس نے آسمان کو بنایا میں ہی والی ہوں جس نے زمین کو بنایا میں ہی والی ہوں جو gì دیتا ہوں میں ہی علی ہوں جو زندگی دیتا ہوں میں ہی علی ہوں جو شکلوں میں شکلیں بناتا ہوں میرے مول آپ نقتم کر رہے تھے کہ اجازہ کے بندہ اٹھا اس کے کہنے سے کہا یا علی یہ تو اللہ کے فضائل ہے یہ دنوں اپنے خانے میں ڈالتا ہے بیڑے پاس شننے کا چپ چپ زمین پر بیٹ یہ علی کے بعد کئی فضائل نہیں ہے یہ علی کی نوکڑی ہے فضائل سے آگے ہے یہ علی کی نوکڑی ہے فضائل سے آگے ہے میں نے مانگ کے کبھی خیرات نہیں لی میں الیکشن میں ذاکر نہیں بنا کیونکہ میرا امام الیکشن میں نہیں بنا میں نے کبھی دیکھا کہ ہاتھ کھاؤ میں نے کبھی دیکھا میں ہی علی ہوں جو زندگی دیتا ہوں میں ہی علی ہوں جو موت دیتا ہوں بندے پرشان ہوگے اللہ قرآن میں کہتا ہے یا عبدیسو تم پرشان چیتے ہوگے میں چودہ انگیٹوں اتنا قرآن پڑھ کے ترے جاؤں گا اللہ قرآن میں کہتا ہے یا عبدیسو ممنہ کا انتو چدو لما خلق دو یدے اے عبدیس تجھے کس نے منع کیا اس کو سجدہ کرنے کو جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے نہ 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 بات سنتے بول جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے اب اللہ تو قرآن میں کہتا ہے میں جسمانی جسم پر رہا ہوں میرا انہیں پتہ نہیں ہے میں جسم نہیں رہتا دوسری آئی میں اللہ کہتا ہے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے اب یہ اللہ کے ہاتھ کہاں سے آگے اگر ہاتھ ہیں پھر بادو بھی ہوگی اگر بادو ہیں تو سینہ بھی ہوگا اگر سینہ ہے تو جسم بھی ہوگا اگر جسم تھا تو امریہ کو بھیتا رہا خود کھنیا گیا اب تو ہی تمشکوک ہو جاتی جب توفے کے لیے میں نے پوچھا گیا مولا وہ ہاتھ کون سے ہے جس سے اللہ نے آجت کو بنایا تھا وہ آخری وندر تک پیزان تشمیح میرے پاس شانی کا پڑھنے پیانوہ کے لیے جیسے دونوں ہاتھوں کو پہنے دکالا دونوں ہاتھوں کو پہنے دکال کے میرے پاس شانی نے کہا قسم اس خودا کی جس کا قبض ہے قدرت میں علی کی امامت ہے یہ وہ ہاتھ ہے یہ ہے وہ ہاتھ جن نے چاریس دن آدم کی مٹی کو خبیر کیا میں نے قرآن کی ابھی آئیت پڑھی میں صحابی کا فرمان پڑھ جاؤں شبیل مانی جلال عزیوسیو کی سات منٹ میں پانچ منٹ میں باقی ہیں شبیل مانی جلال عزیوسیو کی شبیل مانی نے اپنی کتاب فروض میں لکھا جلال عزیوسیو کی طریقی خطفہ میں لکھا ویڈیو میں نے ریکارڈ ہو لی میں نے پہلے کا میری امر میں نہ جانا شبیل مانی نے کتاب فروض میں لکھائے ایک بندہ کعبے کا تواف کر رہا تھا اس نے مسترات ہو دیتا بڑی نگاہ کے ساتھ کہ علی مولان نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارو وہ چہرے پہ ہاتھ رکھ کے خلیفہ وقت کے پاس جا گئی جا کے کہلے ہیں کہ خلیفہ وقت میں کعبے کا تواف کر رہا تھا کہ علی نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارو اس کے ذہر میں یہ بات تھی کہ ابھی میں خلیفہ وقت تو یہ شکایت کروں گا علی کے خلاف ایک طریق اٹھ جائی کہ ترانے عبادت ناؤزمیلہ سممہ ناؤزمیلہ علی لوگوں پہ سرم کرتا ہے اس کے ذہر میں یہ بات تھی وہ کہتے میں کعبے کا تواف کر رہا تھا کہ علی نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا اب شبیل مولانی اپنی کتاب میں لیتا ہے کہ خلیفہ وقت میں پڑھ سٹھے انہوں نے دور سے دوسری گار پہ تھپڑ مارا جیسے اس کے دوسری گار پہ تھپڑ بچا اس نے دونوں دالوں پہ ہاتھ رکھا تو انہوں نے دالوں پہ ہاتھ رکھے تھوڑا سا پیچھے ہاتھ کے وہ کہنا لگا میں آپ کو شکایت کرنے آئے تھا آپ نے ایدھر کو مار دیا اب شبیل مولانی لیتا ہے خلیفہ وقت پھر اٹھے وہ دنے کہا تو یہ شرم نہیں آتی تجھے اللہ کی آخر دیکھا تھا اللہ کے ہاتھ رہا اللہ کی آخر دیکھا اللہ کے ہاتھ رہا کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے میں موضوع شیئر نہیں سکتا موضوع میرا اور غدیر کا مدان تھا پرانوں پہ پران تھے پرانوں پہ پران تھا اوپر رسول سے رسول کے ہاتھ میں لیتا ہاتھ اب غدیر کے مدان میں صرف شہید اللہ جمعہ لیا گیا اس سے پہلے بھی کچھ بات کی گئے کیا ہی گئی آپ کا بیٹا اٹھ کر کے جائے نہ کسی گولی کر رہے نہ کسی فرد میں کر رہے یہ زندگی مجھے مولا علی کے لیے ہوئی ہے جب تک جینا ہے مولا علی کے صدقے جینا جب میرے مولا چاہے گے مجھے واپس جانا ہے مجھے مرنا نہیں ہے کیونکہ علی والا کمی مرتا نہیں ہے کیا بات ہے غدیر کا مدان تھا پرانوں پہ پران تھے پرانوں پہ پران تھے اوپر رسول سے رسول کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ بلند کر کے رسول خدا نے کہا صحابیوں میں تمہارا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں رسول خدا نے پہلا جملہ کہا صحابیوں میں تمہارا شکریہ آدھا کرنا چاہوں پوچھو وہ کیا رسول خدا نے کہا آج تک تم نے وہ سب باتیں مانی میری ہر بات میں ایمان لے کے آئے جو میں نے تمہیں کہا جنہیں تمہیں دیکھا نہیں تھا تم نے میرے کہنے پہ مانا میں نے کہا اللہ ہے تم نے مانا میں نے کہا چندت ہے تم نے مانی میں نے کہا دوزک ہے تم نے مانی میں نے کہا موت آئے گی چندت میں جاؤ گے تم نے چندت مانی دوزک مانا میں نے کہا اکرائیل ہے چمرائیل ہے تم مانتے رہے آج ہے توہی کے آیاموں میں سے آیامیں آخر میں وہ سب باتیں جو تم نے آج تک سنی تھی وہ سب تمہیں دکھانا چاہتا ہوں رسولِ خدا نے کہا میں وہ سب باتیں تمہیں آج دکھانا چاہتا ہوں رسولِ خدا نے پہلا جملہ کہا الحمدللہ سانسے بھی رکھ جائیں بہت سے بسریں جملے ہیں دنیاں چھوٹی بڑے جملے ہیں میرا قادشنا چھوٹا ہے جملہ بہت بہت باقی رسولِ خدا نے علی پادشاہ کا ہاتھ پڑ ہاتھ پڑ کے رسولِ خدا نے پہلا جملہ تھا رسولِ خدا نے کہا حازہ آدم یہ آدم ہے حازہ موسیٰ یہ موسیٰ ہے حازہ عیسیٰ یہ عیسیٰ ہے حازہ ابراہیم یہ ابراہیم ہے حازہ اسماعیل یہ اسماعیل ہے حازہ عیسیٰ یہ عیسیٰ ہے جب رسولِ خدا نے یہ جملہ نہیں ہے لوگوں کے چہرے بھی رہنے شروع ہوئے میں آخر جملے چاہتے ہیں پچھوڑے جا رہا ہوں رسولِ غدا نے کہا حضا آدم یہ آدم ہے حضا عیسیٰ یہ عیسیٰ ہے حضا موسیٰ یہ موسیٰ ہے حضا ابراہیم یہ ابراہیم ہے حضا اسوائیل یہ اسوائیل ہے جب جملے کہنے پہ چہرے پگڑے رسولِ غدا نے جملہ پڑھنا رسولِ غدا نے کہا حضا آدم حضا خالق یہ آدم یہ آدم ہے اور حضا خالق ہے حضا موسیٰ حضا خالق ہے موسیٰ یہ موسیٰ ہے اور احمی روسیٰ کا خالق ہے آزا عیسیٰ آزا خالی quests یہ عیسیٰ ہے اور عیسیٰ کا خالق ہے آزا یقوب یہ یقوب ہے آزا خالک یقوب یہ خالق یقوب ہے آزا یُوسف یہ یُسف ہے آزا خالک یوسف یہ خالق یُوسف ہے جملہ سنیے گا اب پیشک فیقتزنا پیشک و دیانہ رسولِ اللہ نے جملہ پدار رسولِ اختلاته کا آزا سندات یہی نماز ہے آزا زکاد یہی زناد ہے آزا حاج یہی حاج ہے آزا کعبہ یہی کعبہ ہے جب رسول نے کہا آزا کعبہ یہی کعبہ ہے ایک بردہ اٹھا 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 یا رسول اللہ ہم بھی طلاف کر کے آئے ہیں وہ بھی کعبہ تھا یہ بھی کعبہ ہے رسول خدا نے کہا ہاں وہ بھی کعبہ تھا یہ بھی کعبہ ہے اس نے کہا وہ کون سا کعبہ ہے یہ کون سا کعبہ ہے مرسول نے کہا وہ وہ کعبہ ہے جس میں شے آتا ہے شے وہ کعبہ ہے جس میں وہ آتا ہے برسی شہید ملت فرمائے بلت علامہ نصر فال ملتان آٹھ اپرین حضرت شاہ شام ملتان درباردہ شاہ شام ملتانو سی زیرتان میر ملوک داداکت سوید